ایک وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا تنزیہ ٹوئٹ سامنے آ گیا کہا فواد چودری اس وقت ڈیر سے دو سو افراد کے عوامی سہلاب کے ساتھ اسلام آباد کی طرف روا دمہ ہے جبکہ دو سے تین سو افراد پر مشتمل عوامی انقلاب بتی چوک لاہور کے مقام پر پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی میں مصروف ہے عوام پوچھتے ہیں امران نیازی تین بچ چکے ہیں کہاں ہے بیس لاکھ لوگوں کا انقلاب جو ڈی چوک آنا تھا جو بالکل پی ٹوئے کے حقیقی آزادی مارچ سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا تنزیہ ٹوئٹ سامنے آیا ہے انہیں نے کہا کہ فواد چودری اس وقت دیر سو دو سو افراد کے عوام سہلاب کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رما دمہ ہے جبکہ دو سے تین سو افراد پر مشتمل عوام انقلاب بتی چوک لاہور کے مقام پر پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی میں مصروف ہے عوام پوچھتے ہیں عمران نیازی تین بچ چکے ہیں کہاں ہیں بیس لاکھ لوگوں کا انقلاب جو ڈی چوک آنا تھا پی ٹوئے کے حقیقی آزادی مارچ سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا تنزیہ ٹوئٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودری اس وقت دیر سو سے دو سو افراد کے عوامی سلاب کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رما دمہ ہیں جبکہ دو سے تین سو افراد پر مشتمل عوام انقلاب بتی چوک لاہور کے مقام پر پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی میں مصروف ہے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا بھی اس حوالے سے موقف سامنے آیا ہے وہ بھی آپ تک مہچائیں گے اس وقت حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے بتا رہے ہیں رانہ سناؤلہ نے تنزیہ ٹوئٹ کیا اور وہ تنز کر رہے ہیں فواد چودری پر پی ٹی آئی تارکنان پر امران خان نے بھی ٹوئٹ کر دیا ہے ٹوئٹ کر دیا ہے